دوستو آج اس ویڈیو میں اس مبارک پتھر کے بارے بتایا جائے گا جس پتھر پر نوازی رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک رکھا گیا تھا اسے امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک قرامات کہیے یافر موجزہ در حقیقت یہ واضح کرتا ہے کہ نوازی رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شارت ناحق قتل تھا امام حسین کے بارے میں بہت ساری باتیں گنی اور سنے جاتی ہے ان میں سے ایک بات اس عظیم پتھر کے بارے میں کہی جاتی ہے کہ شاہدت امام حسین کے بعد پتھر اپنا رنگ تبدیل کر دیتا ہے اور بلکل خون کی طرح سرخ ہو جاتا ہے اور ایسی ویڈیو بھی سامنے آئی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اس پتھر میں سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے شاہدت امام حسین اور خون کی بات کی جائے تو یہ تاریخ انسانت کو خون کے حصر ولا دینے والا واقع تھا کہ پیغمبر کے ماننے والوں نے اپنے نبی کے نواسے رسول کو شہید کرنے کے بعد ان کے سر اقدس کو نیجے پر سجایا اور یہی نہیں بلکہ خاندان حسین کے شہزادوں اور اصحاب حسین کو اپنا نشانہ بنایا ان کو شہید کر دیا گیا اللہ پاک نے اپنی کتاب قرآن مقدس میں رشاد فرمایا شہید کو مردہ نہ سمجھو وہ زندہ ہے اس کی ایک مثال امام حسین کی مبارک شخصیت ہے حسین ابن علی اور ان کے باقی جانساروں کے خون سے کربلا کے ریت ہی سرخ نہیں ہوئی بلکہ اس نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ پتر بھی خون کے حاصل ہوتا نظر آتا ہے تاریخ میں یہ تحریر کر دیا گیا جب نواز رسول کا ناحق خون بہایا گیا بیت المقدس کی زمین سے خون ابر آیا آسمان سرخ ہو گیا ملک شام سے مکہ کی زمین ہلنے لگی جہاں امام حسین کا خون بہایا گیا وہاں سے امام حسین کا خون خوشک نہیں ہو رہا تھا تاریخ میں آتا ہے کہ جب نواز رسول کا سر کو کٹ کر ملک شام لے جائے گیا تو یزید نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو ایک پتھر پر رکھوا دیا یزید ہر ایک مسلمان سے کہتا تھا کہ دیکھو اور میری فتح کا جشن مناؤ اس زمین پر مجھ سے بڑا کوئی بادشاں نہیں محدثین بیان کرتے ہیں کہ نواز رسول کی شہادت کے وقت بیت المقدس میں جو بھی پتھر اٹھایا گیا اس کے نیچے سے خون نکلا شہادت حسین کے بعد ملک شام میں بھی پتھر رنگ اور زمین سرخ ہو گئی تھی محدثین کا کہنا ہے کہ شہادت حسین پر پہلے آسمان سرخ ہو گیا ستائے ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے اور ایسا لگتا تھا کہ قیامت کا ایک منظر ہے نواز رسول امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہید ہو کر یہ ثابت کر دیا کہ اللہ اس کے رسول کا دین سب پر بھاری ہے عزید کا آج نام و نشان باقی نہیں ہے اور اس کا جو انجام ہوا وہ بڑا عبرتناک تھا شہادت حسین نے تاریخ میں یہ لکھ دیا کہ اللہ کا دین سب پر غالب ہے اللہ ہم سب کو اپنے دین کے خاطر امام حسین کے نقص قدم پر چلتے ہوئے اپنا سب کچھ قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین